شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفهاء من الماس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي کالوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم وکذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبی وإن كانت لكبيرة إلا على الذین هدى الله وما كان اللہ لیضیع ایمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا ذوهكم شطره وإن الذین اوتوا الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذین اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتا بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَتْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُغَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ عزیز عزیز آنِ گرامی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج دوسرا پارہ شروع کر دیا ہے اور یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں دوسرے پارے کی پیداسے ہیں ماتِ سَيْقُولُ السُّفَحَا بے وقوف لوگ نادان لوگ ان قریب اب یوں کہیں گے من الناس لوگوں میں سے مَا وَلَّاہُمْ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا اس قبلہ سے جس پہ وہ پہلے تھے عزیز آنِ گرامی ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شریعت چلی آ رہی ہو وحی میں اللہ کی کتاب میں ایک حکم موجود ہو تو آنے والا نبی اس حکم پہ کاربند رہتا ہے حضرت موسیٰ کے پاس ایک شریعت تھی حضرت عیسیٰ اس شریعت کے پابند تھے جب تک کہ انہیں کوئی خاص حکم ترمیم کا تنسیخ کا نہ مل جائے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شریعت کے پابند تھے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی جس پہ حضرت عیسیٰ نے حمل کیا سب لوگ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے حکم بھی یہی تھا مکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی مو ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی مو ہوتا وہ جو آج مکبریہ ہے نا جہاں ازان بھی جاتی ہے اگر وہاں بیٹھ جائیں آپ اور وہاں سے آپ نماز پڑھیں تو رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے اور اب تو درمیان میں مسجدِ نفریلی آگئی تینوں چیزیں ایک ہی خط میں ایک ہی لائن میں آجاتی تو اس وقت صحابہ کرام یوں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا مدینہ منورہ چلے گئے تو بیت المقدس شمال کو بیت اللہ جنوب کو اب ایک کو چھوڑنا پڑا تو بیت اللہ کو چھوڑے اور وہ حکم جو توریت میں چلا آ رہا تھا جس پہ پہلے سے عمل کر رہے تھے اسی پہ کار بند رہے تھے سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے بعد جب حکم آ گیا کہ اب تمہیں بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پھر بیت المقدس سے بلکل دور سی طرف 180 کیا انگل دیکھتے تھے بیت اللہ کی طرف مو کر لیا اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا یہود نے شور مچا دیا کعبہ چھوڑ دیا بیت قبلہ چھوڑ دیا راستے سے ہٹ گئے یہاں میں اشارتاً ایک بات یہی بھی کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم پہ بھی جو عمل کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے عمل کیا ہے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی مزرگوں کو ہو گئی ہو جاتی اور اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ رجم پہ عمل قرآن میں تو کوئی لکھا ہوا نہیں تو حضور نے اس پہ جو عمل کیا وہ زنا کی سزا کے طور پہ نہیں کیا ہے ایسی تازیر کے طور پہ کر دیا کسی اور زم کی بنیاد ایسا نہیں ہے حضور نے باقیدہ توریت سے آیات نکال کے دکھائیں اور پھر رجم فرمایا تو وہ توریت کے حکم کی بنیاد پہ رجم ہوا اور چونکہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا کہ غیر شادی شدہ آدمی اگر اس سے یہ غلطی ہو تو اس کو سو کھوڑے شادی شدہ آدمی اگر یہ عمل کرے تو اس کو رجم کیا جائے بہت سے لوگوں کو یہ سزا دی گئی کہ مجھے سمچھے صحابہ تو رجم ہوئے تو وہ توریت کی بنیاد پہ برقرار رہی ہے اور پھر حضور نے برقرار رکھا تو اب برقرار ہو گئی اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور نئی سے نئی بات نکالنے سے اپنی نئی سے نئی تحقیق گھڑنے سے شریعت کے نفاظ پہ اثر پڑتا ہے تو یہ بیت المقدس پہ جو رجانہ آپ ٹیلیزین پہ بیت المقدس سنتے ہیں وہ غلط ہے بیت المقدس ہے باقیزگی کا گھر بیت المقدس کی طرف سترہ ماہ تک مو کرنے کے بعد یہ اچانک بدل لینا یہ اصل میں بنی اسرائیل کی معذولی کا اعلان تھا اور مسلمانوں کی امامت کا اعلان تھا کہ اب نئی امامت نئی خلافت آگئی اور بنی اسرائیل کی امامت ختم ہو گئی اور یہ قبلہ کیا ہوتا ہے سب لوگ ایک طرف مو کر کے نماز پڑھ لیں مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو اور جب بیت اللہ سامنے ہو اس طرف چاروں طرف سے مو کر کے نماز پڑھتے ہیں گول دائرے کی شکل میں تو عجیب سماں بنتا ہے وہاں گولائی میں نماز پڑھتے ہیں نا تو دائرے میں سب لوگ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لیں تو جتنی نماز صفیں بندیں گی وہ گول دائرے میں بندیں گی درمیان میں کعبہ ہے اور گول صفیں بندیں گی تو یہ ایک سمت کا تعین ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے سب اس کی طرف مو کر یہ ایک یک جہتی ہے سب کے لئے ایک جہت ایک سمت ایک مرکز اور دیکھیں مرکز کی بنیاد کوئی نسل نہیں رکھی کوئی قوم نہیں رکھی کوئی علاقہ کوئی رنگ مرکزیت کی بنیاد دین کو رکھا ہے اللہ کے گھر کو رکھا ہے فرمایا یہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں کہ نادان لوگ ہیں کہ یہ قبلہ کو کیوں چھوڑ گئے چھوڑا نہیں نیا قبلہ اختیار کیا ہے اور وہ قبلہ جو اس سے بھی پرانا ہے بیت المقدس تو ایک ہزار سال بعد بنا تھا بیت اللہ کے بھی حضرت ابراہیم نے اس کی جب بنیادیں کھڑی کی وہ تو اس سے بھی پہلے بنا ہوا تھا سب سے پہلا گھر تو یہ ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتُوا وَضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِينِ بَكَّةً مُبَارَكًا تو یہ گھر تو سب سے پہلے بنا حضرت آدم نے بنایا پھر سیلاب آئے یہ گھر بسمار ہو گیا بنیادیں موجود رہیں حضرت ابراہیم کو بنیادیں بتا دی گئیں کہ یہاں پھر سے اٹھاؤ تو حضرت ابراہیم نے یہ گھر پھر سے تعمیر کیا ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی لگے رہے تعمیر کرتے رہے بیت المقدس تو اس کے ایک ہزار سال بعد حضرت سلیمان نے بنایا ہے تو فرمایا کہ اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق ہو مغرب ہو بیت المقدس ہو بیت اللہ ہو یہ سب اللہ کے ہیں